بابا کیا کیس فائل ہو چکا ہے آپ کیس فائل کر کے آ چکے ہیں تو اب کیا زہیر کانگڑی کو میرا ایک میسیج کنوے ہو سکتا ہے پلیز بابا میں نے ایک پیغام دینا ہے زہیر کانگڑی کے لیے ناظرین جو شاید کے زہرہ کازمی کے لیے زہیر احمد ہو ایک خاص پیغام ہے وہ پیغام کیا ہے کچھ گفتگو آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں جو گھر کے ذرائع سے مجھ تک پہنچی ہے شبیر موٹو نور بی بی اور ان کا سارے کا سارا ٹبر اپنے مضموم مقاصد میں کس حد تک کامیاب ہے یہ ویڈیو ناظرین ایک دفعہ ہلا کر رکھ دے گی کچھ ایسی اہم ترین چیزیں ڈیفرنٹ سیکشنز کی شکل میں میرے سامنے موجود ہیں اس پہ ناظرین جو آپ کو کچھ آرٹ نظر آئی وہ آرٹ کیا ہے اور اس سب کو لے کر اس سب کو لے کر ناظرین اب آنے والے دنوں میں کون سے تہلکے اور تھر تھلیاں مچنے جا رہی ہیں اس سب پر گفتگو کریں گے زہرہ کازمی ناظرین عدالت جائے گی وہ تو ایک الگ بات عدالت میں اس نے جو بیان دینا وہ دوسری کہانی لیکن زہیر کو کیا پیغام دینا چاہتی ہے زہیر کانگڑی کے لیے اس نے کیا دل میں چھپا رکھا ہے اس پر تفصیل سے بات کریں گے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن پر کلک کر لیجئے گا کسی قسم کا فیڈبیک ہو انسٹیگرام پر پاکستانی ملک علی سرچ کر کے ضرور آئیے گا ناظرین میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ زہرہ کازمی جیسی کوئی بھی مظلومہ اگر کسی کی بھی نظر تک گزرے تو وہ اس کی آواز آگے پھیلانے کے لیے مجھے اس بارے میں ضرور انفارم کرے ناظرین اگر آپ کسی مظلوم کو کسی مسکین کو یا اس کو کہ جو کسی ظالم کی بربریت کا شکار ہو دیکھیں اپنے اردگرد پائیں تو خدارہ ضرور بتایا کیجئے ہم لوگ نیکی کے جذبہ سے سرشار ہو کر اور معاشرے میں اپنا پوزیٹیو رول ادا کرنے کے لیے دیا سے دیا جلتا ہے دیا سے دیا جلانے کے لیے اور ہم ناظرین اپنے حصے کی شمع روشن کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی آواز بنیں گے اور آپ بھی اگر ایز ٹیم کام کرنا چاہتے ہیں انسٹیگرام پر پاکستانی ملک علی کے اکاؤنٹ سے جڑ جائیے ناظرین اہم ترین باتیں زہرہ کازمی کی ارجنسی کی اپلیکیشن کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک اپلیکیشن مہدی کازمی اور ان کی لیگل ٹیم کی طرف سے اور لائرز کی طرف سے بقاعدہ طور پر سٹی کورٹ میں سبمیٹ کر دی گئی ہے اس میں کہا یہ کیا ہے کہ جلد از جلد جو ارجنسی کی اپلیکیشن ہوتی ہے وہ سٹی کورٹ میں سبمیٹ ہوتی ہے اور ناظرین اس کورٹ میں ارجنسی کی اپلیکیشن کے لیے مختلف جو مختص ڈپارٹمنٹ یا ایک وے ہیں اس کے تھوڑ جو اپلیکیشن جاتی ہے اس کا واضح مطلب یہ کہ کلائنٹ چاہتا یہ ہے کہ جلد از جلد تاریخ آئے اور جلد از جلد ان معاملات کو آگے پرسیڈ کیا جا سکے یہ ناظرین ارجنسی کی اپلیکیشن اس سے جڑی ہوئی مہدی کازمی اور زہرہ کازمی کی جو گفتگو ہے وہ بڑی اہم ہے اس اپلیکیشن کی ضرورت کیوں پیش آئی ایک تو ناظرین انہوں نے جو نکاح کیا اس نکاح کے حوالے سے ایک ویڈیو سامنے آئی تھی اس کے بارے آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس سے ہٹ کے ایک ناظرین سرپرائز یہ بھی کہ ٹمبر سوشل میڈیا سیل معزز جعفی صاحب اور ناکام اداکارہ عجیب و غریب فنکارہ کراچی کے جنرلسٹ ان کے خلاف دو نئے کیسز دائر ہوئے ہیں ان کی ڈیٹیلز میرے پاس ہیں اس پر نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے نکاح کی ایک ویڈیو باہر آتی ہے ناظرین وہ چند سیکنڈ کی ویڈیو اس میں نہ پہلے کی کوئی بات نہ باد کی کوئی بات اب آپ امیجن کریں اگر اتنی محبت بری یا پیار بری کسی کی شادی ہو رہی ہے نکاح رچایا جا رہا ہے بقاعدہ طور پر اگر تھر تھلیاں نہیں مچ رہی رکس نہیں کیا جا رہا ناج گناہ نہیں چل رہا ڈھول نہیں بج رہے تو ایٹ لیسٹ جو مٹھائی ہوگی وہ بقاعدہ کھائی اور کھلائی جائے گی چند منٹ کی ویڈیو تو سامنے آتی ہے نا ابھی ریحام خان کا نکاح ہوا اس نکاح کو سب سے خفیہ اور سب سے کانٹروورسل نکاح کہا جا رہا تھا کہ اس نے جی بچے سے نکاح کر لی ہے ٹران ٹران ٹائن ٹائن اس کی بھی جو ویڈیو سامنے آئی وہ چند منٹ کی سامنے آئی چند سیکنڈ کی ویڈیو اب پہلے جب بچی کو زدو کوپ کیا گیا وہ مناظر بھی کیمرہ میں ریکارڈ نہیں ہوئے بعد میں بچی نے جو اتراز اٹھایا وہ سینز بھی کیمرہ نے کیپچر نہیں کیے چند سیکنڈ کی ویڈیو کے ذریعے یہ پیغام یہ کہنا کہ نکاح ہو گیا ہے اور میڈیا کو وہ ویڈیو دے دینا اور اس کے بعد سارے سنیریو کو چینج کرنے کی کوشش کرنا بڑا سوال ہے زہرہ کازمی یہ کہتی ہے ماسومہ گھر میں یہ بتاتی ہے کہ مجھ سے فراد ہوا دھوکہ دیا گیا اور اس دھوکے کی پداش میں اب جو اپلیکیشن ہم نے کوٹ میں دی ہے وہاں میں بیان ارجنٹ بیسز پر دینا چاہتی ہوں کہ نکاح کے دوران بھی مجھ سے زور زبردستی کی گئی دوسری بات وہ کیا کرنا چاہتی ہے ناظرین جو انہوں نے انٹرویو کیا تھا اس انٹرویو میں بال نوچے مارا پیٹا زہرہ کی زبان سے کچھ باتیں وہ بھی ایک ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بارے میں بھی اب ارجنسی کیلئے اپلیکیشن ہے اس میں کوٹ سے بات ہوگی ناظرین مہدی کازمی کو بچی نے یہ ساری باتیں بتائی اس کے بعد لیگل ٹیم سے ان چیزوں کو شیئر کیا گیا پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب بچی کو عدالت جانا چاہیے پہلے جو لوگ شور کرتے تھے کہ بچی عدالت نہیں جا رہی کیوں نہیں جا رہی اس وجہ سے نہیں جا رہی تھی کہ اس وقت تک وہ چیزوں کو ریمائنڈ ریوائنڈ کرتے ہوئے اپنے آپ کو کام رکھتے ہوئے ناربل رکھتے ہوئے ریلیکس کرتے ہوئے ان چیزوں کو اپنے مائنڈ سے کہ جو ان کے لیے ٹراما کی علامت تھی نکالتے ہوئے فیلٹر آؤٹ کر رہی تھی فیگر آؤٹ کر رہی تھی یہ بات یہ بات یہ ہوا تھا ایسے تھا اب جب اس نے باتیں شیئر کی ہیں تو اب تو یہ آگے چلیں گی ناظرین زہرہ کازمی زہیر کے لیے ایک میسیج دے رہی ہے میسیج یہ ہے کہ جو نکاح دو نمبر اور بوگس ہوا تھا اس پر حساب چاہیے اس پر جواب چاہیے جو آپ کے بغیر چارہ نہیں ہے اب وہ ریسپانڈ کرے گا تو چیزیں آگے چلیں گی اگر وہ ریسپانڈ نہیں کرے گا تو سزائیں زیادہ سے زیادہ بڑھتی جائیں گی اب ناظرین جو دھوکہ دیا گیا جو ٹورچر کیا گیا اس کا حساب عدالتوں میں اگر تو یہ بروقت پیش ہو کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے مہدی کازمی اور ان کے فیملی ممران سے جو میری بات ہوئی وہ کہتے ہیں ورنہ انہیں گردنوں سے دبوچا جائے گا گچیوں سے پکڑا جائے گا معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے زہرہ کازمی کا بھی یہ میسیج اور سٹیٹ فارورڈ میسیج بابانگے دوہل ڈھکے کی چوڑ پر میسیج کہ معافی نہیں ہے ایک ناظرین کردار جو گاڑی چلا کر گیا یہ کردار بھی بہت زیادہ اہم ہے ساری باتیں اب ایک ویڈیو میں نہیں کی رہا سکتی میں نے بہت زیادہ انویسٹیگیشن کی ہے اور بہت سی چیزیں میں نے دوبارہ کرید دی ہیں ان کے بارے بھی آپ کو بتاتا ہوں ہنٹ ایک یہ دیتا ہوں کہ ناظرین جب بچی گھر سے بلائی گئی کسی خاتون نے بلائیا خاتون کون تھی اب وہ نام بھی میں لینے جا رہا ہوں نیکس ویڈیو میں اس خاتون نے بلائیا گاڑی میں کچھ لوگ موجود تھے زہیر مہاں موجود نہیں تھا زہیر کچھ فاصلے پر کھڑا ہوا تھا گاڑی بقائدہ پیہ گھما کر چل کر آگے جاتی ہے زہیر کو وہاں سے اٹھاتے ہیں وہاں سے بٹھاتے ہیں بچی کو پیچھے ڈکی میں بڑی مشکل سے ڈالا جاتا ہے قائدہ بات کے پوائنٹ پر کیا ہوا وہ سپورٹ بڑا اہم ہے یہ ناظرین ساری اپ ڈیٹس یہ بھی اکٹھی ہو چکی ہیں اس ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ ناظرین ارجنسی کی اپلیکیشن اور زہرہ کا پیغام معافی نہیں ہے اور ارجنسی کی اپلیکیشن میں نکاح کے حوالے سے جو فراڈر چایا گیا اس کی بات اور جو ظلم و بربریت ہوئی اس کی بات اب ناظرین کل کیا ڈیٹ آتی ہے کس جج کے کورٹ میں بول جاتی ہے اس پر اور جو نئے کیسی صدہ گرہ اور ٹبر پر دائر ہوئے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے مین کریکٹرز کیا ہیں اکیس طریق کو کیا ہونے جا رہا ہے بہت سی چیزیں انویسٹیگیٹ کر چکے ہیں پیغام کو عام کر دیجئے